خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا ہمارا السلام علیکم and welcome to This Week with Huzoor We are honoured to present highlights of a mulaqaat with Ansar Amla members from Belgium In addition, beloved Huzoor Ayyadullah Ta'ala bin Nasser Al-Aziz delivered the keynote address at the Fazl Mosque centenary event We begin with Sunday's mulaqaat where Heather Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasser Al-Aziz graciously met with Amla members from Majlis Ansarullah from Belgium Mulaqaat A'laikum warakasam On Sunday, National Amla of Mujlis Ansarullah Belgium had the blessing of having a mulaqaat with Huzoorate Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala bin Nasser Al-Aziz the Ansarullah had travelled especially for the mulaqaat which took place in the MTA studios in Islamabad as the mulaqaat began Huzoorate Tamir Al-Mumineed gave guidance about the purpose of Majlis Ansarullah املا و امران کو چاہیے جو دستور احساسی میں لکھا ہوا اس مطابق کام کریں جو لا عمل بناتے ہیں اس مطابق کام کریں آج زی پیدا کریں تعاون اور تقوی سے کام لیں جماعتی نظام سے بھی تعاون کریں آپس میں محبت اور پیار کریں اور یہی چیز ہے جو ایک احمدی میں ہونے چاہیے اور یہی چیز اس کے لیے بنائی تھی انصار اللہ بھی میں نے پچھلے طرح میں انصار اللہ کا اجتماع تقریر کی تھی انہانو انصار اللہ ہم انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں نارا لگاتے ہیں تو مددگار بن کے دکھائیں پھر یہی چیز ہے جو انصار کو چاہیے اس عمر کے پہنچے ہوئے جہاں بچے تو ہیں نہیں جہاں انگلی پڑھ کے چلا نہ آپ کو جو جاگ رہا ہے پہلے ہی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مچلا بنا ہوا ہے اس کو نہیں جگایا جا سکتا مچلے نے بنیا گر حقیقت میں سوئے ہوئے ہیں تو پھر تو انہوں کو ہلایا جا سکتا ہے اس کے لئے یہ گائیڈ لائن ہے پچھلے دنوں میں جو میں نے انصار کا جو اجتماع یقے کا ہوا تھا تقریر کی تھی آپ نے سن لی تھی بس پھر وہ جی لائے ہمال آپ کا بچوں کو تو میں سجھاؤں بوٹوں کو کیا سجھاؤں کی تو سوید پیادیاں ہو گئے ہیں ٹھیک ان کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے جو لیٹریچر پڑھانا ہوتا ہے کتاب دی جاتی ہے انصار اللہ کو اور پھر پیپر بھی ہوتا ہے تو وہ حال کروانا تو دوست اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتے یا دیچاسبی نہیں لیتے اس کتاب کو پڑھنے کے عام لٹریچر پڑھنے کے اس کے بارے کوئی گائیڈ لائن لیتے دیچاسبی نہیں لیتے تو ان کو پیدا دیچاسبی پیدا کریں جو تربیت کا شعبہ ہے وہ ان پلی یہ رو پیدا کریں کہ بیلجیم میں آگئے مغربی ملکوں میں آگئے صرف دنیا کو مانا مقصد نہ ملا ہو دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد کرتے ہو تو دین تو مقدم اسی وقت ہو سکتا ہے جب پتا ہو کہ دین ہے کیا اور دین کو پتا کرنے کے لیے کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے نمازیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مذہب مانگتے ہوئے کہ ہمیں دین سکھائے یہ ضروری ہے وہاں دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ قرآن کریم اس کے بنیادی چیز ہے اس لیے قرآن کریم پڑھنا اس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے پھر حضرت مسلمان علیہ السلام کی کتب ہیں جو اس کی تشریح ہیں تو لوگوں کو بتاویں تربیت کا شعبہ اور آپ بھی جب دیتے ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ تم لوگ پڑھو اس کو ترجمہ کرو یہی چیز ہے جو ہمیں مقدم ہونی چاہیے ہم اس کا اہد کرتے ہیں اور اپنے اہدوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے تو اپنے تربیت کے شعبہ کے ساتھ کلیبریٹ کر کے آپس میں مل کے موجین میں پروگرام بنا کے تو پھر اس کو ذر توجہ دلائیں تو میں نے یہی کہا ہے نا کہ سوئے گواں کو تو جگایا جا سکتا ہے جاگتے ہو کون جگا ہے تو بوڑی عمر میں پہنچ کے تو اب پہل نہیں جاگ رہے ہوتے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگایں ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے پیار سے اپنی مثالیں قائم کر کے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آملہ کے اتن ممبر ہیں آپ کے نیشنل عملہ کے ممبر ہیں مقامی مجالز کے عملہ کے ممبران ہیں اگر یہ مل کے اپنی اصلاح کر لیں اور اس طرح تو جو دے دیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے اور اس کے لئے ہمیں کتابیں بھی پڑھنی چاہیے قرآن کریم بھی پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے تو تبدیلی پیدا ہو جائے گی آپ کے پچاس فیصد لوگ اسی طرح قبر ہو جائیں گے اگر آملہ کے جو ممبران ہیں اور نائبین ہیں یا خدمت کر رہے ہیں کسی بھی رنگ میں ان کو یہ تو جو پیدا ہو جائے پہلے دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے نمونے قائم کر لیں نیشنل عملہ اپنے نمونے قائم کرے مقامی عملہ اپنے نمونے قائم کرے زومہ اپنے نمونے قائم کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس لئے آپ لوگوں کے پیچھے نہ چاہیے جو جس پہ کچھ نہیں ہے پہلے اپنی اصلاحات دیکھیں اپنے آملہ کے اندر کتنے ممبران جو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں استثناء ہو گیا ہمارا دین کا علم بہت ہو گیا ساراللہ ہونے باوجود مجھے پتا ہے کہ بہت سارے اصلاحات ہیں جو پانچ نمازیں پوری نہیں بڑھتے جو مقاعدہ قرآن کریم نہیں بڑھتے تلاوت نہیں کرتے جو رضانہ ایک آت پیرہ حضرت مسئلہ السلام کی کسی کتاب کا نہیں پڑھتے تو جب خود نہیں ہم کرتے تو دوسروں کیا کہیں گے قرآن کریم تو کہتا ہے جو تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نکاو کیوں کہتے ہیں دوسروں کو دوسروں کو کیوں کہتے ہیں وہ بات جو تم خود نہیں کر رہے تو اس لئے پہلے اپنے جو بیٹھے ہیں نا سارے ان کی اصلاح کر لیں باقیوں کی اصلاح ہو جائے گی اور قرآن کریم کا جو حکم ہے نا تعاون و للمرے و تقوی وہ نیکی اور تقوی میں جو تعاون ہے اس میں بڑھنی کوشش کریں جماعت میں یہ روح پھونک دیں کہ تعاون ہم نے کرنا ہے یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو خود آ جائیں گی تربیت کا شعبہ فعال ہو جائے گا تو تعلیم کا شعبہ فعال ہو جائے گا مال کا شعبہ فعال ہو جائے گا امور امہ کا شعبہ کو بھی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی تبلیغ کے میدان میں بھی آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کیونکہ خود لوگوں کو شعب ہوگا جب تو کسی میں شعب نہ ہو اس وقت تک دبردستی کام نہیں لیا جاسے تھا کسی سے تو وہ شعب پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شعب پیدا کر دیں آپ تو سب ٹھیک ہے اب ہر ایک کا مزاج مختلف ہیں ہر ایک کے مزاج کے مطابق آپ کو دیکھنا ہوگا ایک ہی آپ پروگرام بنا لیا اور اسی لاتھی سے آنکھ ترین ساروں کو وہ نہیں ہوگا جو چالیس سال سے پچھ پنس سال تک کے انسار ہیں اس لئے ان کی صفح دوم بنائی گئی تھی ان کے لئے الہدہ پروگرام بنائیں ان کو بتائیں ان کے دماغ ابھی تازہ ہیں کچھ نہ کچھ وہ یاد داشت ان کی بہتر ہے پچھ ساٹھ سال سے اوپر جرے جاتے ہیں یاد داشتیں کے منور ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے کچھ اور پروگرام بنانا ہے ان کو کس طرح یاد کرانا ہے ہر ایک سے ٹریٹ کرنا ہے مختلف لحاظ سے سختی سے نہیں نرمی سے اور پیار سے ہر ایک سے بات کریں دوستانہ محول بنائیں اپس میں اس طرح نہ رہیں جتنا ایک سوسائٹی ہوتی ہے یہ نہ رہیں کہ ہم عددار ہیں ہمارے افسر ہم نے ہم نے ہم نے بات کر دی تو اگلے نے مان نہیں ہے یا کسی نے اختلاف رائے کیا تو اس کا ہم نے برا منا لینا ہے کبھی میں نے پچھلے دنوں میں ختم میں ذکر کیا دا کل بھی کیا کہ اختلاف رائے جو ہے تو آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ایک اچھی بات ہے یہ ترقی کی علامت ہے اختلاف رائے ہونا چاہیے لیکن اختلاف رائے کو ذاتی انا والی بات نہیں بنا لینے چاہیے اس کے اصلاح کی کوشی کرنی ہے اگر سمجھا جاتا ہے جس سے اختلاف ہے اس کو بھی چاہیے افسران کو صدر صاحب کو بھی باقیوں کو بھی قائدین کو بھی نازمین کو بھی زومہ کو بھی کہ لوگوں کو پیار سے سمجھائیں اختلاف رائے ہیں تو ان کو قائل کرنی کوشی کریں دلیل ہے تو اور اگر ان کی دلیل اچھی ہے تو بغیر کسی اناک کو سامنے رکھے اس کو مان لیں تو یہ چیزیں تو آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنے سے پیدا ہوتی ہیں اگر مل بیٹھ کے اپنے حل نہیں نکالنا تو پھر ڈکٹیٹرشپ تو یہاں ہے کوئی نہیں تو کہے گا تم کون اور میں کون اگر کسی نے بیعت کی ہوئی ہے تو کہے گا میں نے تمہاری بیعت نہیں کی میں نے تمہاری مل بیعت کو مانا ہے میں نے خلیفہ سے بیعت کی ہوئی ہے تم کون ہو تم آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں ہم تمہارے بھائیں ہیں ہم تمہارے ہمدرد ہیں اور ہمیں نظام خلافت کی در سے ملا ہوا ہے جس کی ہم پبندی کرانا چاہتے ہیں ہم اپنے پاسے کچھ نہیں کہہ رہے اور ہمارا مقصد ہے تو صرف یہ مقصد ہے کہ جو جماعتی پلان ہے جو اخلی حوال کا منصوبہ ہے جو اخلی حوال کی ہدایات ہیں جو حضرت مصیم علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کریم کے دریئے سے ہمیں بھیجی ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں اب یہ روح پیدا کردیں انسار میں سب ٹھیک ہو جائے گا جہاں افسر بن کے رہے ہیں کہ وہاں سب کوئی خراب ہو جائے گا تو یہ کہا صدر صاحب کو بھی چاہیے آجزی دکھائیں قائدین کو بھی چاہیے آجزی دکھائیں زومہ کو بھی چاہیے آجزی دکھائیں اور یہی چیز ہے جو حضرت مصیم علیہ السلام کو جس کا الہم من اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور میں ہمیشہ ہر جگہ بار بار کہتا ہوں کہ دیری آجزانہ رہیں اسے پساند آئیں وہ آجزانہ رہیں اختیار کریں گے تو کامیاب یہاں ملیں گی نہیں تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کی نہ اتنی طاقت ہے نہ آپ کا یہ اتنا علم ہے نہ اتنے اختیارات ہیں کہ آپ اپنے زور سے کچھ کر سکیں جو ہونا اللہ کے فضل سے ہونا ہے اس لیے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے دعا بھی کیا گرے ہیں رزانہ ایک آجزہ دکیہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسار عطا فالمایے جو تعاون کرنے والے ہوں اور حقیقت میں انسار اللہ ہوں نہ نہ نو انسار اللہ کا نارہ لگانے والے ہوں One of the attendees asked حضرت خلیفہ المسیح how to encourage members of انسار اللہ to improve in their prayers یہی تو بتایا ہے کہ انسار اللہ کا امکرے ہیں دعا کریں نفر پڑھے ان کے لیے دو سجدے کریں خاص طور پر اور ان کو بتائیں نماز کی حمیت کیا ہے قرآن کریم کے آیات ہیں ان کو نکال نکال کے ہر ہفتے ایک آیت سرکل کر کے میسیج کر کے واتس ایپ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے اس کے لیے اس پر میج دیا ایک حدیث ہے نواز کی احمیت کی بارے میں وہ نکال کے ہر ہفتے ایک بھیج دی حضرت مسئلہ محمد صلی اللہ کا اقتباس ہے وہ نکال کے بھیج دیا خلوفہ کے بیان ہے وہ کوئی نہ کوئی کوٹ نکال کے بھیج دیا ہر ہفتے اگر ایک